الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آره واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ عقیدے کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفید دے آمین کچھ سا درسوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں اللہ کے فضل و کرم سے آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس آیت کی ترجمے کے بعد سے ہم اپنا درس شروع کریں گے سورة النحل آیت نمبر اٹھارہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے دن نہیں سکتے پیج نمبر فارٹی سکس پیج نمبر فارٹی سکس اور اس کے نیچے جو فوٹ نوٹ ہے وَنِعْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَرَ وہاں سے ہم کو پڑھنا ہے اس لیے کہ آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی وہ سورة و طواحہ کی وہ آیت تھی وہاں سے ہم لوگ دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو جو باتیں ہمارے ساتھ گوشتہ درسوں میں تھی اس کے بعد سے ہم لوگ دوبارہ کتاب کے عبارت پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے سرعون نے کہا تھا فَمَرْرَبْ بُقُمَا يَا مُوسیٰ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سیدھا سا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا قَالَ رَبُّنَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى سورة آہا آیت نمبر پچاس اور چالیس پر نوم تو کہتے ہیں فَكُلُّ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ قَدْ رَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِنِعْمِ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کی ہیں اور انہی چیزیں ہمارے پاس آخری تھی وَلِعَمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اللہ سبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں بندوں پر ہیں لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے آپ اگر گنا بھی چاہیں اللہ سبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں آپ پر ہیں آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے اسی کا ذکر اللہ سبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اللہ سبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے سورة النحل آیت نمبر اکھارا جس نے اللہ سبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا وَإِن تَعُدُّ اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت اللہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی نعمت کو لا تُحْصُوْهَا تم اس کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اللہ وَالَّذِي خَلَقَكَ وَعَدَّكَ اللہ سبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کو پیدا فرمایا پیدا فرمایا وَعَدَّكَ وَآمَدَّكَ وَرَضَخَ اور اللہ سبارک و تعالیٰ نے تمہاری جتنی مسلحتیں ہو سکتی ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی مسلحتیں اللہ سبارک و تعالیٰ نے تمہیں آطا فرمائی یعنی جنین چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری چیزیں اس کو عطا کی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے جیسے شیخ لکھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ تعالی نے تمہیں درست کیا ناکان نفشہ سارا اللہ تعالی نے بنایا اور پھر اللہ تعالی نے مدد کی جو بھی ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالی نے ہماری پریاد رستی کی پھر ہمیں رفق آتا فرمایا اللہ تعالی نے پیدا کر کے نہیں چھوڑا اللہ تعالی نے پھر ہم کو رفق آتا فرمایا جس کی ہمیں ضرورت ہے جو کچھ بھی ہمیں رفق چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رفق اطاع فرمایا اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں وہ نے کہا جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اللہ نے ہم کو مکمل کیا ہے اللہ نے ہمیں رفق دیا ہے دے رہا ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور آگے بتاتے ہیں اس کے بعد ہم اوپر والا جو اصل بطن ہے اس کو پڑھتے ہیں وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا اللہ تعالیٰ تو جہلی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ کی سمجھ میں کوئی عبادت نہیں آتی ہے میں پڑھ پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے روک دیجئے آپ سوال کیلئے یا مجھے لکھیں کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا اس کا کیا مطلب ہے نیچے فوٹ بورٹ میں ہم پڑھتے ہیں اے وَهُوَ الَّذِي أَعْبُدُهُ جب اللہ تعالیٰ میرا خالد ہے تو ایک اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی میں بندگی کرتا ہوں یا کرتی ہوں تعبد ہوں وَأَتَذَلَّ لُلَّهُ اور اسی ذات کی خاطر ہم گریہ وزاری کرتے ہیں تڑپتے ہیں روتے ہیں اسے اللہ کے سامنے اور پھر اسی کی محبت میں وَمَحَبَّتًا وَتَعْظِيمًا اسی کی محبت میں ہم سرشار ہوتے ہیں اسی کی عظمت ہم شمار کرتے ہیں اسی کی تعظیم ہم کرتے ہیں میری بہنوں سے پائیوں سے سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان الفاظ کو اچھی طرح آپ دماغ میں دل میں بٹھا لیں اللہ کی قسم جو محبت جو عظمت جو خشوع جو خشوع قضو اللہ کے لئے ہوتی ہے وہ کسی اور کے سامنے ہرگز نہیں ہونا چاہتے ہیں اسی لئے ہم ان تمام لوگوں کو مشرک کہتے ہیں جو قبروں کے سامنے خشوع قضو سے تہرتے ہیں علماء پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں ان کے پیر چاٹتے ہیں ہاتھ چاٹتے ہیں تو اسی لئے ہم ان کو مشرک کہتے ہیں تو آپ کو کتاب کی عبارت سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ وہ اکیلہ ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جب تک آپ کے جسم میں جان ہے آپ کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کی پیشانی نہیں چھکے گی آپ چھکیں گے نہیں اور خشوع قضو جیسے نماز میں تہرتے ہیں وہ ایسا کہیں کسی قبر کے پاس کسی چبوترے کے پاس کسی وڑی کے پاس کسی پیر کے پاس قسم خدا کی ہرگز ہم ایسا نہیں تہریں گے اس لئے کہ اس کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے فَلَيْسَ لِي أَحَدْ اَعْبُدُهُ سِوَ اللَّهُ میں کیا کرتا ہوں افعَلُ مَا يَأْمُرُنِي بِهِ جس کا مجھے حکم دے رہا ہے اللہ وَكَامُمِتْ کرتا ہوں وَأَتْتُرُقُ مَا يَنْحَانِي عَنْ اور جس چیز سے اللہ مجھے روک رہا ہے اس لئے میں روک جاتی ہوں فَلَيْسَ لِي أَحَدٌ أَعْبُدُهُ سِوَ اللَّهُ عزَّ وَجَل اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی ہم بندگی کریں عبادت کریں اس کے سامنے سجدہ کریں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ مِنْ رَسُولِنِ لَا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ سورة الانبیاء آیت نمبر پچیس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ سچا معبود نہیں لہذا تم میری ہی عبادت کرو یہ اللہ کا حکم ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے میں اس لئے اس بات پر زیادہ آپ سب لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے میں سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان گردگردانے جاتے ہیں مسلمانوں کے نام ان کے ہیں مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کی پشانیاں زندہ یا مردو غیر اللہ کے سامنے چھکتی ہیں کسی کی پشانیاں قبروں پر کسی کی پشانیاں مجاوروں کے سامنے پیروں کے سامنے عاملوں کے سامنے جادوگروں کے سامنے یہ سارے کے سارے مشرق ہیں اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو وہ جہنمی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا یعنی اس قرآن مجید کی دوسری آیت شیخ نے پیش کی سورة البینہ آیت نمبر پانچ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقْتُ الزَّكَاتَ وَذَلِكَ بِينُ الْقَيِّمَةَ اللہ تبارک و تعالی اس میں پھر کہتے سورة البینہ آیت نمبر پانچ اور انہیں تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں پوری طرح ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت میں کسی کی ملاوٹ نہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں یہی درست دین ہے سچا دین ہے پھر آگے چل کر اس کتاب میں فرمایا گیا استدل المؤلف رحمہ اللہ تعالی ایک سوال ہے اور ایک کتاب کے آپ شیخ کہتے ہیں شیخ ابن عظمین رحمہ اللہ شیخ نے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے دلیل بنایا ہے اس آیت کو کون سے آیت کو الحمدللہ رب العالمین سورة الفاتحہ آیت نمبر دو کو شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے کس بات پر دلیل بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ساری مخلوق کا پاننے والا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ اس بات کیا دلیل ہے کہ ساری مخلوقات کا پاننے والا اللہ تعالی ہے تو خود اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اب اس آیت میں کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ ساری مخلوقات کا پاننے والا ہے مربی ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مربی ہے کیسے پتا چلتا ہے یعنی الوصف بالکمال والجلال والعظمت للہ تعالی وحدہ تو شیخ لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کیا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے میں جتنے میری آواز سن رہے ہیں سب سے کہوں گا کہ کوئی آپ کی تعریف نہ کریں تو آپ ناراض نہ ہوں اس لئے کہ تعریف تو اللہ کی ذات کی ہوتی ہے اللہ کی تعریف آپ کی اللہ لوگوں کی زبانی آپ کی تعریف کروائے گا یہ اللہ کا قانون ہے آپ اپنے لئے تعریف کرنا پسند کریں گے تو پھر بعملہ مشکل میں ہو جائے گا یعنی الوصف بالکمال یعنی کمال کی تعریف سب کے سب اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اور پھر کہا والچلال ہر طرح کی بسرگی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اس کی شان اس کی اکیر اللہ تعالیٰ کی عظمت سب کے سب اللہ کی ہے سبحان اللہ پھر کیوں ہم لوگ معمولی چیزوں پر چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں لوگ اللہ ہمارے بارے میں تعریف کے پل باندھیں اور ہمارے بارے میں ہماری تعریف کی گنگائے سبحان اللہ تعریف صرف اللہ کیلئے ہے رب العالمین رب العالمین تو پھر کہا کہ رب اس کے تین معنی آتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں پھر ہم مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پیدا کرنے والا الخالق والمالک یعنی مالک ہے والمدبر یعنی اس کو چلانے والا پیانر جیسے کہا تین معنی ہیں اے مربیہم بن نعم وقالقہم یعنی تینوں معنی ہیں انہوں نے لکھ جا ہے مربیہم بن نعم یعنی تربیت کرنے والا مدبر وقالقہم قالق ومالکہم مالک یعنی تینوں چیزیں ہاں انہوں نے لکھ جا ہے وَالْمُدَبِّرُ وَالْمُدَبِّرُ لَهُمْ کو تعالیٰ میرے اور آپ کی اوپر رحم فرمائے اس کے بعد ایک دوسرا پیج شاہد ہمارے پاس ہے پیج نمبر 47 تو کہتے ہیں پیج نمبر 47 پر جب ہم پہنچیں گے تو وَأَنَا وَاحِدُمْ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَالَمُ وَأَنَا وَاحِدُمْ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَالَمُ تو اس سے پہلے کی عبارت میں شیخ نے کہا وَقُلْ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمُ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یک عالم ہے عالم کہتے ہیں جہاں کو یہ ایک عالم ہوتا ہے جاننے والا یہ ایک عالم ہوتا ہے جہاں بھلی طریقے سے بات بتا دی وَقُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمُ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ عالم ہے سبحان اللہ وَقُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمُ وَأَنَا وَاحِدُمْ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَالَمُ وَأَنَا وَاحِدُمْ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَالَمُ تو یہ بات آپ کو اچھا طرح سمجھ میں آگئی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ وَعَالَى کی ذَٰت کے علاوہ ایک اللہ کی ذَٰت ہے اللہ کی ذَٰت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے کیا کیا چیزیں دنیا میں ہیں سبحان اللہ انسان جن شیطان جانور درندے پرندے یہ سب کے سب عالم ہیں دنیا سورة چال ستارے پہاڑ زمین آسمان یہ سب کے سب عالم ہیں انہی عالم اب سوال یہ ہے کہ اب عالم کا مطلب کیا ہے عالم کیوں کہا گیا عالم اس لئے نام دیا گیا ہے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا پتہ دیتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے وہ عالم ہے عالم کے والے مارک وہ آپ کو بتاتا ہے آپ آپ کا جسم آپ کی حیثیت بتاتی ہے کہ آپ کو پیدا کرنے والا ایک خالق مالک مدبر ہے جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس سورج کا پیدا کرنے والا کوئی ہے ساری کائنات اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی خالق ہے یہ خود سے پیدا نہیں ہو گئے نسان خود سے نہیں بن گیا سورج خود سے نہیں بن گیا ستارے آسمان زمین یہ ساری چیزیں اسی لئے وہ کہتے ہیں اسی لئے اس کو عالم کا نام دیا گیا ہے عالم کا نام دیا گیا ہے جیسے کہا کہ یہ ساری چیزیں اپنے حقیقی خالق مادک اور متبر کے وجود پر بہت بڑی علامت اور نشانی ہیں بتاتی ہیں کہ ان کے پیچھے اور دلیل کے حصیت رکھتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں اور میں بھی ایک فرد ہوں اللہ وقت پر آپ مرد ہوں کی عورت آپ بھی اللہ کی ذات پر ایک نشانی ہیں ایک نشان ہے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ کے نقش و نگار بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دے رہا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ اکیلہ اللہ میرا ہے تو میرے اور آپ پر ضروری ہے کہ ہم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں یہاں تک کہ بات ختم ہو گئی تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر چالیس پر ساتھ پر کیا بات آتی ہے فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَعْرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآیَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا یہ کتاب کی عبارت ہے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے جیسے کتاب کی عبارت لکھا ہے کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا یہ سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا بِآیاتِهِ وَمَخْلوقاتِهِ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا اس کے آیات اور نشان کے ذریعے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو دوسری عبارت ہم نے پڑھی ہے فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَعْعَرَفْتَ رَبَّتَ وہا بریکچ میں نمبر دو ہے تو نیچے ہم فٹ نوٹ میں دیکھتے ہیں کہ فٹ نوٹ نمبر دو کیا کہتا ہے کہتے ہیں اَيْ اِذَا قِيلَ لَكَ جب تم سے کہا جائے بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ تم نے اپنے پروردگار کو الہ العالمین کو کیسے جانا پہچانا فَقُلْ آپ کہہ دیجئے عَرَفْتُهُ بِأَيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِ ہم نے اس کی آیات سے اور مخلوقات سے پہچھایا جائے چاہنا اُسْتا درسوں میں میں بتا چکا ہوں کہ آیات بہت بڑی نشانی کو کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت اپنی جگہ ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکیم قادر حلیم ہونے پر دلالت کرتی ہے اس کے بعد دیکھئے اوپر جسے کہا کہ فَقُلْ بِأَيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِ آپ کہہ دیجئے کہ اس کی آیات سے اور اس کے مخلوقات سے آیات فٹ نوٹ ٹیمبر تین فٹ نوٹ ٹیمبر تین تو آیات کا کیا معنی ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں تھوڑا نحوی اور کچھ عربی قواعی جس میں بہت ساری ہیں تو ہم لوگ اس کو ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھئے الْآیات جمع آیہ آیات جمع ہے آیت اس کا معنی کیا ہے وَهِيَ الْعَلَامَةُ عَلَى الشَّئِهِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُبَيِّنُهِ کسے کہتے ہیں آیات اس کے تعلق سے کہا یہ ہر چیز کی اس علامت اور نشانی کو کہتے ہیں جو اپنی سے تعلق چیز پر دلالت کرتی ہے اور اس کی وضاحت بھی کرتی بھی کوئی بھی نشانی ہے جو بتاتی ہے جیسے پہنے سے دھوا اٹھ رہا ہے تو فوراں یہ سمجھا جائے گا کہ وہاں آگ ہے اس لیے دھوا اٹھ رہا ہے یہ نشانی ہے جو اپنے سے متعلق چیز کو بتاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی جیسے شیخ نے لکھا وَآیَتُ اللَّهِ تَعَالَى نُوْعَانِ اللہ تعالی کی جو آیتیں ہیں وہ دو ٹائپ کی ہیں دو ٹائپ کی ہیں قونیہ و شرعیہ دو ٹائپ کی آیتیں ہیں ایک قونی آیات ہیں اور دوسری شرعی آیات ہیں ہم لوگ کس سے پہلے شاید یہ گزر چکا ہے کہا فَالْقَوْنِيَهِ يَلْمَخْلُقَاتِ قون ہم نے سمجھایا تھا کہ قون سے مراد دنیا ہے قون و مکہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تو قون قونیہ يَلْمَخْلُقَاتِ قونی آیات سے مراد اللہ تعالی کی ساری مخلوقات ہیں جو اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں ساری مخلوقات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی کے اکیل عبادت کے مستحق ہیں اور شرعی آیات سے مراد ہی الوحب الَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ ساری آیات سے مراد وہ وحی ہے تو شیخ لکھتے ہیں وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلَ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ مِنْ بَابِ عَقْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ اذا فَسْفَرْنَا الْآيَاتِ بِأَنَّهَا الْآيَاتِ الْكَوْنِيَةِ وَالشَّرْعِيَةِ ایک عربی کے قائدے کی تشریح ہے جو شیخ نے یہاں کی ہے عَدْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ اس حساب سے شیخ نے بحث کی ہے تو اس کے بعد آخر میں دیکھئے جیتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں وہ شیخ لکھتے ہیں یہاں جو شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کا یہ قول ہے بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِ نَحُوْكِ اس قائدے عَدْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ یعنی خاص چیز کو عام پر عطف کرنا یہ خاص ہے بِآيَاتِ وَمَخْلُقَاتِ کہا کہ دونوں چیزے ہیں جب ہم آیات سے مراد یہ ساتھ آیات قونیہ اور آیات شرعیہ لیں گے کیونکہ مجرد آیات میں مخلوقات اور وحی دونوں شامل ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے آیاتِ قونیہ آیاتِ قونیہ اور آیاتِ شرعیہ آیاتِ شرعیہ سے مراد وحی ہے تو شیخ نے دوبارہ آیات کے بعد مخلوقات کا ذکر کیا گویا خاص کا عطف عام پر ہوا اس لیے کہ عبارت میں دونوں چیزیں ہیں بِآيَاتِ ہی وَمَخْلُقَاتِ بس آپ اسے اتنی چیز سمجھیں کہ آیات سے کیا مراد ہیں شیخ نے بتایا اور آیات دو طرح کے ہیں ایک آیاتِ قونیہ ایک آیاتِ شرعیہ آیاتِ قونیہ سے مراد وہ سوام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور شرعیہ سے مراد وحی ہے اور یہاں شیخ نے عربی ایک شعر یہاں نقل کیا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آَيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ اللہ اکبر وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آَيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ اور کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہر چیز میں اللہ واحد کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آَيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ کہتے ہیں قُلُّ هَذِهِ مِنْ آیَاتِ اللَّهُ اس سے پہلے انہوں نے وہاں پر دیکھیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللیل رات ہے وَالنَّهَار دِن ہے وَالشَّمْسُ سُورَج ہے وَالْقَمَرُ شَانْد ہے وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ اور اس کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان ہیں وَالْأَرْضُونَ السَّبْعَ سَاتھ زمینے ہیں وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے زمینوں میں ہے سات زمینوں میں جو کچھ ہے سبحان اللہ ہم تو ایک زمین پر رہتے ہیں سات زمینوں میں جو کچھ ہے قدرت پر دلالت کرتے ہیں تو یہاں فٹ نوٹ نمبر چار ہمارے ساتھ تھے وَمَا بَيْنَهُمَا کے بعد وہ ایک لائن ہے یہ جتنی ہم نے آپ کو گنائے ہیں سورہ چاند ستارے اور آسمان زمین کہا آیات الْأَقُلْ مِنْ آیاتِ اللَّهِ الدَّالَ عَلَىٰ كَمَالِ الْقُدْرَةِ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کمالِ قدرت پر دلالت کرتی ہیں میں سب لوگوں سے کہوں گا جب بھی آپ زمین کو دیکھیں یا آسمان کو دیکھیں اور سورج چاند ستارے ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کریں قدرت کا احساس کریں وَكَمَالِ الْحِكْمَةِ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی وساط اور اس کی اللہ نے کس استحقام کے ساتھ کس مضبوطی کے ساتھ اسے بنایا ہے اس کا تصور کریں وَكَمَالِ الْرَحْمَةِ پید نمبر چالیس پر آٹھ اس میں کہتے ہیں وَكَمَالِ الْرَحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے کیسی رحمت کا مظاہرہ اس میں کیا ہے کیسے آپ دیکھیں گے کہ سورج سے کیا رحمت سمجھ میں آتی ہے اللہ نے اس سورج کو اتنی دور ہم سے رکھا ہے ہم کو اتنی گرمی ہوتی ہے اگر وہ سورج تھوڑا اور نیچے اتر جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت مہمی نظر آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو ہم سے اوپر رکھا ہے فَشَّمْس شیخ نے بحث کرتے ہوئے کہا فَشَّمْسُ آَيَةٌ مِّنْ آَيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لِكَوْنِهَا تَسِیرُ سَيْغًا مُنْتَظِمًا بَدِيعًا سورج اپنا سفر طے کر رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ جب تک یہ قیامت آئے گی اس دن تک جب تک اللہ تعالیٰ اس قائنات کو آباس کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے کہا کہ سورج ایک لیمٹ کے ساتھ اپنے حدود میں اللہ کے حکم کے ساتھ انتہائی منظم انداز میں الوکھے انداز میں اپنے راستے کے گرد شکر لگا رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر کیا تھا اسی ٹریک پر سورج چل رہا ہے سبحان اللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے جیسے شیخ لکھتے ہیں سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے سورج اپنے ٹریک پر گھوم رہا ہے کب تک گھومے گا وَإِلَا أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَرَابِ الْعَالَمِ جب تک اللہ تعالیٰ دنیا کی بربادی کا حکم نہیں دے گا قیامت کا تب تک سورج چلتا رہے گا فَهِيَ تَسِيرُ لِمُسْتَقَرٍ لَّهَا سورج جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا تب تک اللہ تعالیٰ کی حکم سے سورج چلتا رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین آیت نمبر تیس پر آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرٍ لَّهَا ذَلِكَ تَقْبِينُ الرُعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج تجری لمستقر اللہ اپنی مقرر گزرگاہ پر چل رہا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہے اس راستے پر وہ چل رہا ہے ذَلِكَ تَقْبِينُ الرُعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ راستہ یہ اندازہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا ہے جو زبردست اور علیم اللہ تبارک پہ تعالیٰ ہے اللہ کو معلوم ہے کہ سورج کو کتنے اوپر رہنا چاہیے اور کتنے نیچے آنا چاہیے اگدم نیچے بھی آ جائے تو سارے لوگ جل بھن جائے اگر زیادہ اوپر بھی چلا جائے تو سارے لوگ جم جائے برف کی طرح لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اسی سسٹم پر سورج چل رہا ہے وَهِيَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى سورج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کیسے؟ بِحَجْمِهَا اپنے حجم کے ساتھ حجم کہتے ہیں سورج کا وزن سورج کی جسامت سورج کی اپنی بوڑی وہ قدرت کی ایک نشانی ہے وَآثَارِهَا اور اس کے جو امپیکٹ اس کا جو اثر ایفیکٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ سورج کی ایک نشانی دونوں اعتبار سے بِحَجْمِهَا وَآثَارِهَا یعنی دونوں طرح سے سورج اپنے جسامت کے حساب سے اور اپنے اثر کے حساب سے ایفیکٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے پھر شیخ لکھتے ہیں اَمَّا حَجْمُهَا فَعَظِيمٌ کبیر سورج کا جو حجم ہے جو اس کی موڑی ہے بہت بڑا ہے سورج وَأَمَّا آثَارُهَا اس کے جو فائدے ہیں بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ سورج کا ہر ایک کو ملتا ہے تو شیخ لکھتے ہیں شیخ عبیو سبین رحمہ اللہ فَإِذَا نَوَرْنَا إِلَى الشَّمْسِ هَذِهِ الْآَيْتِ الْعَظِيمَةِ سورج کی اتنے فائدے ہم کو ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ سورج اور ہم میں کتنی دوری ہے مَا مَدَ الْبُعْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سورج ہمارے سے بہت دور ہے جیسے کہا کہ نو کروڑ تیس ملین تین ملین کے لگ بھگ نو کروڑ تیس لاکھ مل کا فاصلہ سورج کا اور ہمارا ہے کوئی بھی ایک اندازہ ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے ایک اندازے کی مطابق ہے کہ اس کے باوجود ہم کوئی اتنی گرمی محسوس ہوتی ہے اور پھر اگر لوگ سورج کی روشنی کو حاصل کرنا چاہیں گے جیسے شیخ نے دیکھا فَإِنَّنَا نَجِدُ حَرَارَتَهَا هَذِهِ الْحَرَارَةِ الْعَظِيمَةِ سورج اتنی دور ہے اوپر ہے پھر بھی ہم کوئی اتنی گرمی ہوتی ہے حرارہ گرمی ثم منظور مَادَا يَحْدُثْ فِيهَا مِنَ الْعِضَاعَةِ الْعَظِيمَةِ اللَّتِ يَحْصُرُ بِهَا اگر یہی روشنی لوگ اگر پیسہ خرش کر کے حاصل کرنا چاہیں تو کتنی دولت ان کو خرش کرنا پڑے گی حالانکہ رات کے وقت لوگ اتنا پیسہ خرش کر کے روشنی حاصل کرتے ہیں لیکن جبکہ دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفتوے ان کو روشنی ملتی ہے فَإِنَّ النَّاسَ فِي النَّهَارِ يَسْتَغْنُونَ عَنْ کُلْ اِضَاعَةِ سُبَعْ دِن کے وقت لوگ روشنی جلانے کے ضرورت نہیں پڑتی اس لیے کہ اللہ ان کو مفت میں روشنی دے رہے ہیں وَيَحْصُرُ بِهَا مَصْلِحَةً كَبِعْهَا لِلنَّاسَ مِنْ تَوْفِیرِ اَمْوَالِهِمْ وَيَعُدُّ هَذَا مِنَ الْآيَاتِ اللَّتِ لَا نَدْرِكِ لَّا لِيَسْرِ مِنْهَا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بنینہ بہت بڑی نشانی ہے سورج ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اتنے فائدے دیتے ہیں پھر ایک بات اور بتائی گئی شیخ لکھتے ہیں نیچے شاند کے بارے میں شیخ نے کہا کہ بس اسی بات ہے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شاند کی شاند کی ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں حَيْتُ قَدَّرَهُ مَنَاسْتِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ مَنْزِلًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاند کے لئے بھی ہر منزل پر ایک راستہ اس کا پیہ کر دیا ہے شاند کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورو پیاسین آیت نمبر تیس پر نو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ الْقَبِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور شاند تو اس کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھچور کی سوکی شاہ کی طرح ہو جاتا ہے چاند منزلوں سے گزرتا گزرتا کھچور کی سوکی شاہ کی طرح ہو جاتا ہے مطلب چاند بلکل باریک ہو جاتا ہے یہ کھچور کی شاہ کی طرح جیسے شیخ نے شرح میں لکھتا اس آیت کے بعد شیخ لکھتے ہیں فَهُوَيَبْدُ سَخِیْحًا چاند بہت چھوٹا نظر آتا ہے ثُمَّ يَكْبُرُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا پھر چاند آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے حتی یہاں تک کہ چاند جب بڑا ہو جاتا ہے تو بھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے کُلُّ شَيْحِن ہر چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے کوئی بھی چیز جب پوری ہو جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ تو وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے شیخ لکھتے ہیں فَهُوَيْشْبِهُ الْإِنسَان وہ انستان کی طرح ہو جاتا ہے حیث انہو جیسے انسان جمزور حالت میں پیدا ہوتا ہے آنکھ نہیں کھل دی خود سے پیشاپ پاکانا نہیں کر سکتا اور بس بھوک لگے تو روتا ہے اور دودھ مل جائے تو سوتا ہے یہ انسان ہے ثُمَّ لَا يَزَالُ يَتَرَقَّ مِن قُوَّةٍ إِلَى قُوَّةٍ پھر انسان پھر اس کی طاقت بڑھتی ہے تھوڑا تھوڑا ہاتھ پر مضبوط ہونے لگتے ہیں لیٹا ہوا بچہ رینگنے لگتا ہے رینگتے رینگتے کھڑا ہوتا ہے چلتا ہے دوڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے حَتَّى يَعُودَ إِلَى قُوَّةٍ فِمَرَّةً اُقْرَا پھر اس کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں رینگتا تھا بڑا پا ہونے کے بعد بھی پھر رینگنے اسے پڑھتا ہے پھر اسے رینگنے کی نوبت آتی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْقَالِقِينَ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ دیکھ نمبر فورٹی نائن ہے جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس طرح میں ہیں سب کے پاس کتابیں ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے اس کی عبارت پڑھتے ہیں اصل عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں کیا بات کہی گئی وَالْدَلِيلُ یعنی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ قرآن میں کہ جراد دین سورت یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو شیخ نے کہا وَالتَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آیاتِهِ اللَّيْنُ وَالنَّارُ وَالشَّقْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعَبُدُونَ سورة فصلت آیت نمبر تیس پر ساتھ اس کے بعد ایک آیت شیخ نے ہاں دکھا ہے وَالْقَمَرُدْ يُغْشِ اللَّيْلَا نَهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سورة العراف آیت نمبر پجاس پر چار یہ ورزن العبارت تھی مطن تھا شیخ محمد عبد الرحاب رحمہ اللہ کا وَالْدَلِيلُ جب ہم پید نمبر فارٹی نائن پر اصل عبارت پڑھیں گے وَالْدَلِيلُ تو ہا ہم کو ملے گا فوٹ نوٹ نمبر ایک اے وَالْدَلِيلُ عَلَا أَنَّ اللَّيْلَ وَالْنَّهَار یعنی اس بات کی دلیل یعنی اس بات کی دلیل کہ رات اور دن رات اور دن سورة اور چان اللہ کی قدرت کاملہ میں سے ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں تو ایسی واضح نشانیاں ہیں یہ چیزے رات دن یہ سب چیزیں ہیں کہا مِنَ الْعَلَامَاتِ الْبَيِّنَةِ وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَيْلُ وَالْنَّهَارِ یہ قدرت کے ایسے واضح نشانیاں ہیں البیّنہ واضح المبیّنہ اور بیان کرنے والی لِمَدْلُولِهَا الْلَيْلُ وَالْنَّهَارِ تِي ذَاتِهِمَا وَاخْتِلَا فِيهِمَا یہ ایسی نشانیاں ہیں جو بیان کرتی ہیں اپنے سے اللہ تعالی کی ذات کی قدرتوں اور اس کی عظمت اور سطوت اور کبریائی اور اللہ تعالی کی روحیت اور عبوبیت اور دیگر تمام صفات کو رات اور دن کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں اور یہ اس لیے بھی کہا کہ خود اپنی ذات میں بھی یہ چیزیں نشانیاں ہیں وَاخْتِلَا فِيهِمَا اور ایک دوسرے کے آنے جانے میں رات جاتی ہے تو دن آتا ہے دن جاتا ہے تو رات آتی ہے وَمَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهِمَا بِمَّصَالِحَ الْعِبَادِ اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن میں مسلحتیں پرشدہ کر دی ہیں بندوں کے لئے اللہ تعالی نے رات اور دن میں بندوں کی مسلحتیں فائدیں اللہ تعالی نے رکھتی ہیں جو دن میں دن والے دن میں فائدہ اٹھاتے ہیں رات والے رات میں فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے رکھتی ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں جیسے کہا اسی طرح سورج اور شان فی ذاتیہما ان کی ذات میں وسیاریہما ان کی اس شلطے رہنے میں وانتظامیہما اس کے نظم میں قانون میں جو اللہ نے ان کے لئے بنایا وما يحصل بذالک من مصالح العباد ودفع مضارہم اس میں لوگوں کی بہت ساری مسئلہتیں وابستہ ہیں سورج میں اگر سورج کی دھوپ آتی ہے تو لوگ اس دھوپ سے کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں بڑے سے بڑے فوائد کتنے فائدے ہیں جو سورج کی روشنی میں لوگ سکھاتے ہیں معمولی غریب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے کپڑے سکھا لیتے ہیں اور کوئی اس سے فائدے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اس کے فائدے بیان کرے گا ثُمَّنَحَ اللَّهُ تَعَالَى الْعِبَادِ اَنْ يَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ اللہ تبارک و تعالی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اپنے بندوں کو منع فرمایا کہ سورج میں اتنی سارے فائدے ہیں شاند میں تمہارے سارے اتنی سارے فائدے ہیں لیکن نَحَ اللَّهُ تَعَالَى لیکن اللہ نے منع کیا کہ تم سورج کو سجدہ کرو چاند کو سجدہ کرو وَإِنْ بَلَغَ مَبْلَغًا عَظِيمًا فِي نُفُوسِهِ بھلے سورج اور چاند کی کتنی قدر تمہارے دل میں کیوں نہ ہو لینہُمَا لَا اَسْتَحِقَانِ الْعِبَادَةِ اس کے باوجود وہ دونوں عبادت کے لائق نہیں ہیں نہ سورج نہ چاند کتنے ایسے نادار لوگ ہیں جو پیشا پاخانہ کرنے والے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہاں سبعان اللہ تاجب ہوتا ہے دنیا میں کیسی عورتیں ہیں ایسے مرد ہیں یہ چور اُچھکے پیروں فقیروں کے سامنے جا کر ہاتھ عبان کر انہی سجدہ کرتے ہیں ان کی ہاتھوں کچھ شومتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سر سے پیر تک گنے ہیں سورج اور چاند جس کی اتنے فائدے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان فائدوں کے باوجود بھلے تمہارے دل میں اس کا کتنا مقام کیوں نہ ہو لیکن اس کو تم سجدہ نہیں کر دے نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہیے وَإِنَّمَا الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ وَاللَّهِ تَعَالَىٰ أَلَّذِي خَلَقَهُن عبادت کا مستحق وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا تو کہا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے سبحان اللہ تو کہتے ہیں اس میں اس کے بعد شیخ نے بہت ساری باتیں ایک فٹ نوٹ نمبر دو میں بتائی ہیں کہ یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہیں سورة العراف آیت نمبر پچاس پر چھار اس آیت کو آپ اچھے طرح نوٹ کر لیں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں فرمائی ہیں اس کا ذکر اشاءاللہ اکلے درس میں ہم پڑھیں گے بہت ساری باتیں اس آیت کی تفسیر میں شیخ نے ہاں لکھا ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پڑھنا ہے سورة العراف آیت نمبر پچاس پر چار صفحہ نمبر چالیس پر نو سے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے تو آج کس درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کمالِ قدرت کمالِ عظمت اس کی دوحید اور علوبیت پر دلالت کرتی ہیں اور آیات کس کو کہتے ہیں آیات کی کتنے قسمیں ہیں کونیہ اور شرعیہ اور پھر آیات سے مراد کیا کیا چیزیں آیات ہیں سورج چان ستھارے اور اتنی بڑی مخلوقات سورج اور چان اسے مخلوق کو اتنا فرائدہ پہنچتا ہے اس کے باوجود بھی اس کی عظمت کتنی دل میں کیوں نہ ہو لیکن سجدہ صرف اللہ کے لئے ہوگا اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی تحفیق دے سبحانک اللہ ربنا بحمد اشہدو اللہ الہی اللہ انتا استغفر واتوب بحمد